بریچ بوشن شرنڈ سنگھ کی گرفتاری کو لے گر لگاتار مانگ تیج ہو رہی ہے لیکن ایک ایک کر کے محلہ پہلوانوں کے سمرتھن میں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے تھے چل چلاتی گرمی رات میں کاٹ رہے مچھروں کی وجہ سے کافی پریشان اور بیبس نظر آ رہی ہیں گرفتاری کی مانگ میں وجن ابھی بھی اتنا ہی نظر آ رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ بریچ بوشن شرنڈ سنگھ نے بھی ہار نہیں مانی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو بریچ بوشن شرنڈ سنگھ بھی لگاتار اپنی باتیں جنتا کے بیچ ساف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ کب وہ گرفتار ہوں گے اور کب وہ گرفتار نہیں ہوں گے آپ سب ہی کو جانکاری دے دیں جس طریقے سے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے چڑچاؤں کا عویش ہے اور بریچ بوشنڈ نے اپنی گرفتاری کو لے کر خود ہی فیصلہ سنایا تھا انہوں نے کہا کہ میں گرفتار ہونے سے کیا بلکہ فاسق کی سجا سے بھی نہیں ڈرتا لیکن اگر میں نے کوئی دش کرم کیا ہو تو ہی میرے کو سجا ملنی چاہیے ورنہ کوئی بھی بیکتی اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ میرے کو سجا دلا سکے یہ بات صاف کر دی گئی تھی کیونکہ کانونی طور پر اگر سجا مل لئی ہے تو فاسق کی سجا بھی ہستے ہستے سویکار کر لیں گے بریچ بوشنڈ لیکن اگر گرفتاری کی سجا بینہ کسی معاملے کے مل لئی ہے صرف آروپ لگانے کے آدھار پر مل لئی ہے تو اس کے آواز وہ اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ چاہے آپ سپریم کورٹ میں آچکہ درچ کریے چاہے آپ کہیں پر بھی آچکہ درچ کریے لیکن میں خلاصے کرنے کے لئے ہر طرف تیار ہوں میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی طاقت ان مہیلہ پہلوانوں کے جھوٹ میں ہے تو بریچ بوشنڈ سنگھ اس بات کو لے کر کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پتا کے سوان نوپ میں کیا گلے لگایا یا جو بھی کیا کوئی دوشکرم انہوں نے نہیں کیا تو اس بات کو لے کر ہر کوئی چنتت تھا لیکن اسی چنتہ کے وشے میں یہاں پر تمام باتیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ماحول بننا ہے اس میں بریچ بوشنڈ سنگھ کے خلاف کہ کیا کچھ یہاں پر آگے تمام باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اب گرفتاری کو لے کر لگاتار پہلوانوں کی مانگ کے بیچ یہی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بریچ بوشنڈ کی گرفتاری کا فیصلہ بریچ بوشنڈ خود نہیں کریں گے پہلوان نہیں کریں گے بلکہ دلی پولیس کرے گی آپ اپنی رائے اس ماملے پر جوڑ دیجئے گا بہت بہت دھنیواد